اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے یہ لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی آسان اور مزیدار ڈیش جو ہے چینے کی دال کا حلوہ یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور کھانے میں بہت لذیذ بھی ہوتا ہے بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ ہم آج ہم اسے تیار کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اسے تیار کر سکتی ہیں کسی بھی وقت گھر میں بنا کر کھا سکتے ہیں مہمانوں کے سامنے آپ دعوتوں میں رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھے ذائقے کا اور بہت ہی مزیدار پکوان ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے تیار کر رہے ہیں آدھا کلو چینے کی دال کو لیا ہے میں نے یہاں پر اور اچھے سے صاف کر کے اسے میں نے دھولیا تھا اب اسے ہم ایک گہرے برطن میں ڈالیں گے اور اس میں ایڈ کروں گے میں آدھا کلو دودھ دودھ اتنا ہونا چاہیے کہ چینے کی دال اچھے سے گل جائے اگر کم رہ جائے تو آپ اس میں اور بھی اٹھ کر سکتے ہیں ڈھک کر ہلکی آنچ پر اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے چینے کی دال گل چکی ہے بہت اچھے طریقے سے اور پھر بھی اس کے اندر ہلکا سا دودھ ابھی باقی ہے اسے اب اندازہ لگا سکتے ہیں اسے میں نے بلکل ہلکی آنچ پر پکایا ہے اب ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے بلینڈر میں ڈال کر میں نے اسی دودھ کی مدد سے پیسٹ بنا لیا ہے اگر آپ کا پکاتے وقت خوشک ہو جائے تو آپ تھوڑا سا دودھ اور ایٹ کر سکتے ہیں بلینڈر میں پیستے وقت اچھا سا سمودھ پیسٹ تیار کرنا ہے بلکل بھی چینے کی دال کے جو ہیں وہ زرے نہیں رہنے چاہیے ہیں یہاں پر میرے پاس آدھا کلو چینی ہے آپ حسبے ذائقہ استعمال کر سکتے ہیں 5 سے 7 الائچیں جو میں نے وہ موٹے کوٹی ہوئی ہیں تو اب ہم اس کو پکائیں گے پکانے کے لئے یہاں پر میں نے استعمال کیا ہے دیسی گھی چونکہ یہ کرواہیتی دیش ہے تو اس سے اس کے اصل لوازمات کے ساتھ تیار کیا جائے تو زیادہ مزیدار لگتی ہے تو دیسی گھی یہاں پر میں نے استعمال کیا ہے اس میں میں نے الائچیں جو کوٹ کر رکھی ہی تھی وہ ایڈ کر دی ہیں الائچیں کو تھوڑے در اس میں پکائیں گے جب الائچی کی پکنے کی اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی تب ہم اس میں اپنا پیسٹ شامل کریں گے یہاں پر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آنچ آپ کی بلکل لو ہونی چاہیے بہت زیادہ تیز آنچ میں آپ نے جو ہے وہ پیسٹ کو ایڈ نہیں کرنا گھی بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ورنہ ایک دم سے ڈالتے ہی نیچے سے جو پیسٹ ہے وہ جلنا شروع ہو جائے گا اسے بلکل ہلکے آنچ پر رکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکے ہلکے بابلز بن رہے ہیں گھی کے زیادہ تیز گرم نہیں ہے گھی سارا پیسٹ آرام رام سے آپ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے چنے کی دال کا حلوہ نہ صرف بہت زیادہ ذائقے والا ہوتا ہے بلکہ غزائیت سے برپور ہوتا ہے اس میں جو بھی چیزیں استعمال کی ہیں آپ ہمیں پتا ہے کہ وہ بہت زیادہ غزائیت کے حوالے سے فائدہ مند ہے صحت کے حوالے سے فائدہ مند ہے یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ چنے کی دال کا حلوہ جب ہم نے گھی میں ڈالنا ہے تو آنچ آپ کی کم رہنے چاہیے میں بار بار یہ بات اس لئے روپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ ہی ایک غلطی ہے جس سے جو پیسٹ ہے وہ نیچے سے لگ سکتا ہے اور پکنے سے پہلے ہی وہ جل سکتا ہے اور اس کا پھر زائقہ اچھا نہیں آئے گا اتنی محنت بھی ضائع جائے گی یہاں پر آپ نے آنچ کو ہلکا رکھنا ہے اور چمچ کو مسلسل چلاتے ہوئے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ یہ اچھے سے گھی میں پک کر تیار ہو جب گھی یہ سارا خوشک ہو جائے گا گھی کی مقدار بھی تھوڑی سی زیادہ استعمال ہوتی ہے ہلووں میں آپ کو پتہ ویسے بھی زیادہ استعمال ہوتی ہے چنے کی دال میں جو آپ گھی ایٹ کریں گے تو وہ بالکل بھی نظر نہیں آئے گا پکنے کے بعد اسی گھی میں پکنے سے اس کی لذت زیادہ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ میں آہستہ آہستہ لگاتار چمچ چلاتے ہوئے اسے اچھی طریقے سے بھونوں گی یہاں پر اس کا جب برتن کو چپکنا بند ہو جائے اور کنارے جو ہیں وہ چھوڑ دے ہلوہ تب آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ بھون چکا ہے اچھی سی بھوننے کی خوشبو پہ آنے لگی ہے یہاں پر چمچ آپ نے لگاتار چلانے آنچ کو ہلکا رکھنا ہے سائیڈوں سے اس نے گھی چھوڑ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ چنے کی دال کا جو پیس تھا وہ اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم نے اس مقام پر اس میں ڈالنی ہے چینی جو ہم نے رکھی ہوئی تھی چینی آپ اپنے ذائقے کے حساب سے اپنی پسند کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چینی ڈال کے جب ہم اسے پکائیں گے تو ہلکا سا چینی جو ہے آپ کو پتہ اپنا پانی چھوڑتی ہے اس وقت بھی چمچ آپ نے اس میں لگاتار چلاتے رہنا ہے بلکل بھی اس کو روکنا نہیں ہے وانہ یہ نیچے سے جل جائے گا اور ایک جیسی جو ہے اس کے نہ تو کلر آئے گا نہ ہی ذائقہ آئے گا لگاتار چمچ چلاتے ہوئے آپ نے چینی کو بھی اس میں پکانا ہے جب چینی کا پانی چھوڑ دے گی تب آپ نے اس کو پانی خوشک ہونے تک اچھے سے بھوننا ہے اس کی بھونائی کا یہ عمل وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے یہاں پر اس میں آپ نے بلکل بھی کتا ہی نہیں کرنی ہے چمچ لگاتار چلانا ہے اچھے سے پک جائے گا تب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی اچھے سے چینی مکس ہو گئی ہے اس کے اندر اور پک چک کر یہ بلکل تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت اچھا اس کا کلر بھی آ چکا ہے اس کے اوپر اب اس مقام پر میں چولا بند کر دوں گی اور چیک کر لیں گے ہم نیچے سے کہیں سے بھی دیکھیں لگا نہیں ہے چولا بند کر کے آنچ بند کر کے میں اس کے اندر شامل کروں گی کھویا چونکہ ہلوہ اس وقت فل گرم ہے تو آپ کو اس کو جسٹ اس میں ڈال کر مکس ہی کرنا ہے یہاں پر ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے تو اچھے سے مکس کریں گے کھوئے کو ہلوے کے اندر اور اس سے اس کا ذائقہ اور غزائیت دگنی ہو جائے گی تھوڑا سا کھویا میں نے اسے میں مکس کر دیا ہے اچھے سے مکس کر لیں یہ فل گرم ہے اس ٹائم تو کھویا اچھے سے آرام کے ساتھ مکس ہو جائے گا اس کو آپ کو پکانے کی بلکل بھی ضرورت نپیش آئے گی کھویا مکس ہو چکا ہے اور ہلوہ ہمارا بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے دیکھنے میں بھی بہت زبردست لگ رہا ہے کھانے میں بھی بہت ذائقہ دار ہے تو اس ٹائم پہ آ کر ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے ہلوہ ہمارا پکر تیار ہو چکا ہے بہت ہی خوبصورت اس کی لکھ ہے اور بہت ہی زبردست اس کا ذائقہ ہے خوشبو سے پورا گھر بھر گیا ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو اسے بنا کر آپ ضرور ٹرائے کریں اس کی ڈیکوریشن کے لیے میں نے اس کے اوپر تھوڑے سے میواجات ڈالے ہیں جس میں میرے پاس ڈیکوریٹ کی ہیں کیونکہ جو ڈیش دیکھنے میں جتنی خوبصورت لگتی ہے کھانے کو بھی اتنا ہی دل چاہتا ہے مہمانوں کے سامنے جب ہم صرف کرتے ہیں تو اسے یقیناً سجا کر ہی پیش کیا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑے سی میند زیادہ لگتی ہے دوسرے ہلوے سے اس میں مسلسل چمچ چلانا پڑتا ہے لیکن یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور غزائے سے بھرپور ہوتا ہے آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں اور بچوں وڑوں سب کو کھلائیں اور کوپ دات سمیٹیں اور مجھے فیڈبیک دینا نہ بھولیں کمنٹ بکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ نے یہ ہلوہ بنایا ہے تو گھر والوں کو کتنا پسند آیا ہے امید کرتی ہوں کہ باقی سب ڈشیز کی طرح میری یہ ڈش بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں نیو ہے تو چینل کو سبکرائب بھی کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ